مسلمان کا اسلام اور مومن کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا قول اور قرار ہے جبکہ صدق کے خلاف جو صفت آتی ہے وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ دل کے نفاق کے ہممانی ہے یعنی صادق کے بالمقابل منافق آئے گا جسے ثابت ہوا کہ صدق ایمان کا جبکہ جھوٹ نفاق کا سرمایا ہے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ مسلمان نامرد ہو سکتا ہے یعنی بزدل ہو سکتا ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے پھر پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے جواب دیا ہاں ہو سکتا ہے اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جبکہ آپ نے دو اور جگہوں پر فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہوتا ایک جگہ فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا لیکن بعض حالات میں بعض معاملات میں زندگی میں کبھی کہیں نامردی دکھانی پڑ جائے بزدلی کرنی پڑ جائے تو مومن کر سکتا ہے بخیلی کرنی پڑ جائے کنجوسی دکھانی پڑ جائے مومن کر سکتا ہے جھوٹ بولنا پڑ جائے جھوٹا بننا پڑ جائے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیمٹ بتا دی یہیں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ناظرین کرام ہم سچائی پر بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو پوری طرح سے چھوڑ نہ دے یہاں تک کہ مزاق اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے سچائی سے ایمان اور جھوٹ سے نفاق کی پرورش ہوتی ہے یعنی صدق کی راہ سے ایمان داخل ہوتا ہے اور نیکی کا جذبہ اُبھرتا ہے جو شخص سچا ہوتا ہے وہی ایمان والا ہو سکتا ہے اور وہی نیکیاں کرتا ہے جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے عرش پر صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری جہنم میں لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے یہاں عرش پر جھوٹا قذاب لکھ دیا جاتا ہے اب ایسا نہیں کہ یہ شخص زندگی میں کبھی سچ نہیں بولے گا اور وہ سچ بولنے والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن عام طور سے جو جھوٹا ہوگا جھوٹ بولتا رہتا ہوگا اسے عرش پر فرشتوں کی نظر میں جھوٹا اور کذاب ہی کہا جاتا ہوگا اور جو سچ بولتا رہتا ہوگا اسے صدیق کہا جاتا ہوگا بھلے وہ کبھی کبھی جھوٹ اور یہ کبھی کبھی سچ ہی بول دے اسی طرح دوسری قسم دل کی سچائی ہے صدق یا سچائی یہ دوسری قسم جو ہے یہ اس کا تعلق دل سے ہے اس کو اخلاص کا نام بھی دیا جا سکتا ہے یعنی دل سے سچا ہونا زبان سے سچے ہونے کے بارے میں تو صاف صاف ہے کہ جو آپ کے آپ بول رہے ہوں وہ ٹھیک ہو سچ ہو لیکن دل کی سچائی یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے وہی بات جو آپ کے دل میں ہے وہی بات آپ کی زبان کہہ رہی ہے اس حالت میں زبان کی سچائی سے بھی زیادہ اہمیت دل کی سچائی کی ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات زبان سے سچ کا اظہار بھی جھوٹ ہو جاتا ہے اگر دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو منافقین کی یہی بیماری تھی وہ زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے انہیں یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے مگر دل سے نہیں مانتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اس کا نام ہے کہ زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کی جائے اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نام نفاق ہو جائے گا جس کی برائی سے پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے اسی طرح اگر کسی عمل کی غرص کچھ اور ہو یعنی دل سے آپ کچھ اور چاہتے ہوں دل میں نیت کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو تو بھی جھوٹ ہوگا تو بھی وہ صدق یا سچائی میں شامل نہیں ہوگا دل کی سچائی تو یہی ہے کہ جو زبان کہہ رہی ہے دل بھی وہی کہہ رہا ہو قیامت کے دن جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ حدیث سنائی تھی قیامت کے دن تین لوگ تین قسم کے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایک عالم دین ایک شہید اور ایک سخاوت کرنے والا دولت مند ان میں سے ہر ایک کو اپنے علم دولت اور جانبازی کے کارنامے سنانے کا موقع دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہیں گے یعنی جان دینے والے نے جان دی ہوگی دولت دینے والے نے دولت دی ہوگی عالم دین نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا یہ کیا تو تینوں نے ہوگا لیکن اس وقت ان کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دل سے یہ کام اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوں گے اس لیے اس کام میں دل کی سچائی شامل نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کام میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیں گے گو کہ یہ بات سچ ہے شہید نے جان دی دولت مند نے دولت دی عالم دین نے اپنا علم لٹایا پھیلایا مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا ان کے دل میں سچائی نہیں تھی وہ محض شورت حاصل کرنے کے لیے ناموری حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹ کہہ دیا اور ان کے کارناموں کا عجر یا ان کو جو بھی انام و اکرام اللہ تعالیٰ نے دینا تھا وہ ان کی ناموری اور شہرت زندگی میں انہیں عطا کر دی دنیا میں ہی انہیں دے کر فارغ کر دیا اور اپنے یہاں اس کا کوئی عجر باقی نہیں رکھا اور عزیزانِ گرامی سچائی کی تیسری قسم ہے عمل کی سچائی اور یہ سچائی سب سے بڑی اور سب سے مشکل سچائی ہے عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو نیک عمل زمیر کے مطابق ہو ظاہری آمال ہو یا باطنی اعصاف ہو اس لیے جن مسلمانوں کو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جان و مال اور جہاد کرنے کا حکم دیا اللہ کے نزدیک سچے ٹھہرے جنہوں نے یہ کر دکھایا وہ سچے ٹھہرے انہم المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ ثم لم یرتابو وجاہدوا بی اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ اولائی کا ہم السادقون سرہ حجرات کی آیت ہے مسلمان تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی طرح کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا یہ سچے لوگ ہیں یعنی زبان اور دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا اس کو اب عملاً کر دکھایا یہ لوگ اللہ کے نزدیک سچے اس لیے ہیں ان کا یہ عمل ان کی دل کی کیفیت کا سچا ترجمان ہے اور دل سے جس ایمان کا انہوں نے اقرار کیا تھا عمل سے اس کی تصدیق بھی کر دی حضرت انس بن نظر غزوہ بدر میں انہیں شرکت کا موقع نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت نہیں دی دی اس کی تلافی کا انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھے کبھی بھی کسی غزوہ میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جانبازی کے ایسے جوہر دکھاؤں گا ایسے جوہر دکھاؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی چنانچہ اس کے بعد وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے نیزے تلوار اور تیر کے اسی زخم انہوں نے کھائے اور اس کے بعد شہادت حاصل کی سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو جانبازی کا اہد کیا تھا اس میں وہ سچے ثابت ہوئے ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ اپنی بات پوری کر کے شہید ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا بھی تو رد و بدل نہیں کیا ہے یہ ایک کیفیت ہے جو سچے انسان پر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا میں اللہ پر سچائی کے ساتھ ایمان لایا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوش کر کہو کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے ثابت کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے اپنے عمل سے کیسے اس کو سچا ثابت کرو گے وہ صحابی بولے یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے اس لئے رات کو جاگہ کرتا ہوں تحجد پڑھا کرتا ہوں دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علانیہ عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اہل جنت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کس طرح ملجل رہے ہیں دوستیوں کو شور مچاتے روتے پیٹتے دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جان لیا تم نے سچ کر دکھایا اب تم اس پر قائم رہنا صحابہ کرام ایمان کی اس حقیقت سے صدق سے سچائی سے اور خاص طور سے عمل کی سچائی سے آشنا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبتوں میں ان کو ایمان کا یہ درجہ حاصل ہو گیا تھا ایک مرتبے حضرت ہنزلا حضرت ابو بکر کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے نافقہ ہنزلا نافقہ ہنزلا ہنزلا تو منافق ہو گئے حضرت ابو بکر نے حیرت سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کر محسوس کیا کہنے لگے کہ آپ دیکھئے کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو مجھے آلانیہ جنت جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے اور جب پلٹ کر بال بچوں کے پاس جاتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں دنیاوی کاروبار میں لگ جاتا ہوں حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی عمل میں سچے نہیں منافق ہو گئے ہیں اب یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو کیا ہم سچے نہیں ہیں اپنے آمال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حالت تمہاری ہمیشہ قائم رہتی کہ جو تمہاری میری صحبت میں ہوتی ہے تو پھر فرشتے تم سے مسافحہ کرتے یہ حالت تو کبھی کبھی ہوتی ہے سچائی کی ایک عالی قسم کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یوں بھی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف پھیل لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتے داروں یتیموں محتاجوں مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا کرے گردنیں چھوڑانے میں مدد کرے نماز پڑھے زکاة دے اور جب اقرار کرے تو اپنے کال میں پکا رہے تنگی تکلیف اور مسیبت کے وقت ثابت قدم رہے یہی لوگ اصل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اصل میں پرہیزگار ہیں سورہ بقرہ کی آیت 22 ہے ان آیات میں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے سچا کہا ہے ان کے تین اوصاف بتائے ہیں ایمان کامل نیک آمال اور آزمائش میں پورا اترنا جو لوگ ان تینوں معاملات میں یعنی علم اور عمل کے ان فضائل کو حاصل کر لیتے ہیں ان کو شریعت کی زبان میں صدیق کہا جاتا ہے صدیق سچا اور سچ کر دکھانے والے کو کہا جاتا ہے نبوت کے بعد عزیزانِ گرامی صدیقین کا رتبہ سب سے بڑا ہے انسانیت کیا کمال بھی یہی ہے اللہ تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں ان کے مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعامات کیے ہیں یعنی انبیاء صدیق اور شہداء اور ان کے علاوہ دوسرے نیک بندے اور یہی لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت اس کامل ایمان کے درجے سے اس کامل ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے جس سے عمل کبھی جدا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی ہمیں اس پروگرام کو ختم کریں گے کہ انسان سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبے سچ بول دینے سے صدیق کا درجہ نہیں ملتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم میں سچائی کی تلقین بہت گہرائی کے ساتھ فرمائی ہے زبان کی سچائی دل کی سچائی عمل کی سچائی جب تیروں سچائیوں کا انسان عادی ہوگا تو ہی صدیقین میں شامل ہوگا آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس درجے پر فائز فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ